اسلام علیکم ناظرین اکرام معاملہ خط سے ہوتا ہوا ویڈیو تک جا پہنچا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک جج نے آج ویڈیو بیان دے دیا ہے اور بتا دیا ہے کہ ہمارے ساتھ کیا کیا جاتا ہے اور ہماری ازادی کس حد تک ہے یہ بھی انہوں نے ویڈیو کے اندر بتا دیا ہے پاکستان طریقہ انصاف نے خیبر پختونخواہ کے اسمبلی میں آج ایک اہم قرارداد بھی منظور کی ہے اور جو ڈی جی آئی اس پی آر نے ایک پریس کانفرنس کی تھی اس کے اوپر طریقہ انصاف کی کور کمیٹی نے آج علامیاں جاری کیا ہے اور ایک مطالبہ بھی سامنے رکھا ہے اس کے علاوہ کچھ اہم چیزیں ہیں وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا سب سے پہلے نمبر پہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس تارک محمود جہانگیری یہ وہ جج ہیں جنہوں نے خط بھی لکھا تھا چھے ججز کے اندر یہ شامل تھے جنہوں نے کہا تھا کہ ہمارے بیڈرومز کے اندر کیمرے تک لگائے جاتے ہیں ہمارے جو فیصلے ہیں ان میں انٹریفیرنس کی جاتی ہے ہمارے فیصلے تبدیل کروائے جاتے ہیں اور سپریم جوڈیشل کانسل کے انہوں نے خط لکھا تھا جو کہ کیس اس وقت سپریم کورٹ کے اندر لگا ہوا ہے آج انہوں نے ایک جگہ پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جج عزت کے لیے بنتے ہیں ججوں کی ہر چیز مینج اور ریکارڈ ہو رہی ہوتی ہے جج قیدی بنے ہوئے ہیں یہ انہوں نے آج ویڈیو بیان دیا ہے اس کے اوپر حامد میر نے ایک ٹویٹ کیا بڑا اہم انہوں نے کہا جی ایک جج نے صاف صاف بتا دیا کہ جج قیدی بن چکے ہیں اب کوئی یہ نہ کہے کہ تمہیں جج کی کرسی پر بیٹھنے کا کوئی حق نہیں کیونکہ اس جج نے بہت دن پہلے خط لے کر بتایا تھا کہ اس کے بیڈروم میں کیمرے لگائے گئے ہیں اس جج کا ماضی میں تحریک انصاف کے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں رہا ججوں کو انصاف ملے گا تو عدلیہ پر عوام کا اعتماد قائم ہوگا یہ بات کیا حامد میر نے اب آگے آجیں جی پاکستان تحریک انصاف نے آج جہاں پر ان کی حکومت ہے کے پی کے اندر وہاں پر کے پی کے کی اسیمبلی کے اندر ایک قرارداد منظور کی ہے یہ پاکستان تحریک انصاف کے افیشل ٹویٹر کانسٹویٹ آپ دیکھ سکتے ہیں خیبر پکتون کا اسیمبلی میں نو مئی واقعات سے متعلق قرارداد متفقہ طور پر منظور عمران خان اور بشا بیوی کے خلاف جھوٹے مقدمات ختم کر کے جوڈیشل انکواری کی جائے سی سی ٹی وی فورٹیج کا معاینہ کر کے تمام فریقین کے بیانات کو کلم بند کیا جائے قرارداد میں مطالبہ قرارداد پاکستان تحریک انصاف کے جو سینئر رہنما ہے مشتاق گنی انہوں نے پیش کی آگے آجیں آپ کو بتایا کہ انہوں نے اپنا علامیہ جاری کیا ہے اور علامیہ یہ جاری کیا ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے کروڑوں پاکستانیوں کی نمائندہ سیاسی جماعت کو انتشاری گروہ قرار دے کر مافی کا مطالبہ مسترد کرتے ہیں یہ پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی نے آج علامیہ جاری کیا ہے اور ایک مطالبہ بھی رکھا ہے مطالبہ یہ رکھا ہے کہ سیکیورٹی ادارے سیاست میں مداقلت کی بہودہ روایت ختم کر کے شہریوں کی سلامتی کے فرض کی ادائیگی پر توجہ دیں یہ پاکستان تحریک انصاف نے مطالبہ کیا ہے ارشاد بٹی صاحب نے جیو کے اوپر ایک بہت بڑا انکشاف کیا ہے انہوں نے کہا کہ حال میں جو صدر عارف علوی عمران خان سے مل کر آئے ہیں اور باہر آ کر عارف علوی نے آپ کو بتا کہ بڑے سخت بیانہ دیئے تھے یہاں تک کہا تھا کہ مافی وہ نہیں مانگے گا جس کو اوپر ظلم ہو رہا ہے مافی وہ مانگے گا جو ظلم کر رہا ہے یہ انہوں نے کہا تھا اور یہ بھی کہا تھا کہ ایک ہی راستہ ہے بات کرنی پڑے گی اور بات اس شخص سے کرنی پڑے گی جس کے پاس پاکستان کی اسی فیصد عوام کی نمائندگی ہے اس بندے سے بات کرنی پڑے گی تو ارشاد بٹی نے کہا کہ عمران خان نے سابق صدر عارف علوی کو کہا کہ میں بات چیت کرنا چاہتا ہوں مفامت کرنا چاہتا ہوں لیکن ڈیل نہیں کرنا چاہتا نہ ہم اپنے کیسز پر ڈیل کرنا چاہتا ہوں اور نہ جیل سے باہر آنے پر ڈیل کرنا چاہتا ہوں پاکستان کے لیے پاکستان کے حالات کو بہتر بنانے کے لیے میں بات چیت کرنا چاہتا ہوں ڈیل کسی قسم کی مجھے نہیں چاہیے نہ میرے کیسز ختم کرنے کے لیے اور نہ میری رہائی کے لیے آگے آجنزی رانہ سناولہ صاحب کی طرف سے ایک بیان آیا ہے انہوں نے کہا جی پاکستان طریقہ انصاف کی سرگرمیوں پر پبندی آئیت کرنے کا فیصلہ کسی بھی وقت ہو سکتا ہے اب آپ اندازہ لگا لیں ایک صوبے کے اندر طریقہ انصاف کی بڑی مضبوط حکومت ہے اور جناب محترم رانہ سناولہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ طریقہ انصاف کی سرگرمیوں کے اوپر پبندی لگانے کا فیصلہ کسی بھی وقت ہو سکتا ہے پنجاب کے اندر بہت بڑی نمائندگی ہے پاکستان طریقہ انصاف کی اس کے علاوہ نیشنل اسمبلی میں اگر یہ سیٹیں واپس ان کو مل جاتی ہیں تو سب سے بڑی جماعت ہوگی نیشنل اسمبلی میں رانہ سناولہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کے اوپر ہم نے پبندی لگانی ہے تو آپ دیکھ لیں کہ حالات جو ہیں یہ خود ہی صحیح طرف لے کر نہیں جانا چاہتے یہ سارے سیاستدان یہ سارے کسارے جو اس وقت اسمبلیوں کے اندر بیٹھے ہیں اور حکومت کو انجوائے کر رہے ہیں آگے آجیں جی پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک سینئر رہنما ہے فرط اللہ بابر انہوں نے آج ایک بڑا اہم بیان دیا ہے انہوں نے کہا جی بات چیز سے پہلے کسی سے معافی منگوانا جرم کا تیین کیے بغیر فیصلہ دینے کے مترادف ہے یہ تکبر اور خود راست واضی ہے یہ انہوں نے آج بیان دیا ہے فرط اللہ بابر نے اس کے علاوہ جوید حاشمین ایک بڑی اہم بات کی ہے انہوں نے کہا کہ وہ لوگ جنہوں نے نو مئی کے بعد پریس کانفرنس کی اور پاکستان تریقین صاحب کو چھوڑ دیا وہ اب شرمندہ پھر رہے ہیں کہ ہم سے سرنڈر کروایا گیا اب ہمیں کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے اب وہ زلیل و خوار ہو رہے ہیں وہ مجھے یہاں سے وہ راجر ریاض کی بات یاد آگئی کہ مجھے تو اب کوئی پشانتہ بھی نہیں ہے بہرحال جتنے بھی لوگ انہوں پریس کانفرنس کیتی سارے کے سارے لوگ ایڈی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں کیونکہ ان لوگوں کو لگتا تھا کہ عمران کان بھی سرنڈر کر دے گا عمران کان بھی پیچھے اٹھے گا عمران کان معافی مانگے گا اور جس طریقے سے نواز شریف آصف زرداری یہ لوگ ڈیلیں کرتے ہیں عمران کان بھی ڈیل کر لے گا لیکن ان کو دور دور تک اندازہ نہیں تھا کہ عمران کان مضاہمت میں اس حد تک آگے چلے جائیں گے تو اب وہ لوگ واپس آنا چاہتے ہیں لیکن واپسی تب ہوگی جب عمران کان باہر آئیں گے اور وہ خود فیصلہ کریں گے کیس ٹو کیس کہ کس کو واپس لینا ہے اور کس کو واپس نہیں لینا آپ سب کا بہت بہت شکریہ پاکستان زندہ بات پاکستان کے عوام اور پاکستان کے ادارے پاہندہ بات